اسلام علیکم ناظرین حمزہ کی چینل میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا شیف حمزہ شکرت حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ریسپی کے ساتھ دوستو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور آسانی سے بننے والے بیف کباب جنہیں سیکھ کباب بھی کہا جاتا ہے بیف کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم بنائیں گے گرن مسالہ جس میں ادر کلسن اور ہری میر سے آتی ہیں سب سے پہلے ادر کو اس طرح سے ہم پیل کر لیں گے یعنی کہ چھل کے اس کو چھوٹے کٹس میں کٹ کر لیں گے تاکہ کیمہ کرنے میں آسانی رہیں آپ چاہے تو اسے چھل کے بھی کٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے ویسٹیچ کم ہوتی ہے اس طرح سے اس کے بعد گرین چلیس کی بھی ڈڈڈی آلک کر لیں گے گرین چلیس میں نے بارہ سے پندرہ لیں گے اس طرح سے سارے گرین چلیس کو بھی ڈڈڈی آلک کر لیں گے بوش کر کے اب جو ہے لیسن کا میں نے ایک پیس لیا ہے لیسن کو کٹ کرنے کا سانتری کا یہ ہوتا ہے کہ چھلنے کا اس کی جر ایک ہی دفعہ اتار دی جائے اس کے بعد اس کے پیسز یوں الگ الگ کر لیے جائیں پیسز الگ ہو گئے اور اس کے بعد اس طرح سے ہلکا ہلکا پوش کر کے سائٹ پر رکھے جائیں اور اس طرح سے بہت ہی آسانی سے جو ہے چھلکے جو ہے اتر جاتے ہیں لیسن کے چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں جن کو جس کے آنے سے انسان کا کام بھی جلدی ہو جاتا ہے اور کام آسان بھی ہو جاتا ہے بارہ سے پندرہ میں نے گرین چلیس لیں یہ ادھر کا ٹکڑا ڈیڈ انچ کا تھا ایک لیسن کا پیس بیف کو باہ بنا رہے ہیں اس لیے بیف 1kg لیا ہے اسے واش کر لیا اور اس طرح سے یہ دیکھیں بڑے بڑے پیسے ہیں کیونکہ اس کو کیوں میں کروانا ہے اس لیے میں چھوٹے پیسے نہیں کرو گئے روگن جو ہے میں دو سو سے ڈائیسو گرام ڈالوں گا اس میں روگن ضروری ہے روگن سے جو ہے کباب بہت ہی جوسی بنتا ہے بازار کی طرح تو اس میں آپ گرین چلیس ادھر گلیسن سب کچھ ایٹ کر لیں گے ایک ہی جگہ میں کیونکہ اب ہمیں اسے اکھیما کروانا ہے اب جو ہے ہم اس میں بڑے ڈالیں گے بڑے کا چھوٹا پیکٹ لیا ہے میں نے اس سان سے اسے رفلی چھوٹے پیسے کر کے ہم اس میں ایٹ کر لیں گے بیٹ بھی ضروری ہے بیٹ سے کباب کو ٹوٹتا نہیں ہے اور کرنچی بھی رہتا ہے اس سان سے ہم اس میں بیٹ بھی شامل کر لیں گے اب جو ہے ہم اس کا کیما کروانا ہے اس سان سے لاسٹ ایپ یہ ہے کہ پیازوں کو شامل کس طرح سے کرنا ہے پیاز میں نے 1kg لیے 1kg کے لیے 1kg شیل کے اس کے دو دو پیسے کر لیں اور اسے ہم جوسر میں ڈالیں گے اور اتنا پنی ڈالیں گے کہ اچھے سے گرینڈ ہو جائیں یہ سب سے اہم اور لاسٹ ایپ ہے اسے فولو ضرور کیجئے گا اسے جو ہے کباب آپ کا ٹوٹتا نہیں ہے جو کباب ٹوٹتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ پیاز کا پانی سٹین نہیں کرتے اسے اچھے سے پیس بنا لیں گے یہ دیکھیں پیس جو ہے بن چکا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پیس بن گیا ہوا ہے پیاز کے ذرات بلکل بھی نظر نہیں آرہے مطلب پیسز اب ہم اسے سٹین کرنا ہے سٹین کرنے کے لیے ہمیں مل مل کا دبتا استعمال کرنے پڑے گا یا کوئی کپڑا جس میں اچھے سے نوچر جائے میں جو کپڑا استعمال کروں یہ ہارڈ ویر کی شاپ سے میں نے لیا تھا آپ اسے بھی اس کر سیں دو سے تین لیئرز کر کے یہ دیکھیں اب اس طرح سے پیس ڈالیں گے اس میں اس کو ہمیں اس طرح سے نچھوڑنا ہے کہ اس کا ایک بھی ڈروپ باقی نہ رہیں بلکل ہی اچھے سے آپ نے اسے سٹین کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا کیمہ بھی ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے پیاس کو سٹین کیا ہے نچھوڑ کے رکھا تھا 1kg میں 1kg تھا 2kg میں 2kg جائے گا 3 میں 3 جائے گا یہ دیکھیں 1kg پیاس تھا میرے پاس اور یہ ڈرائے کرنے کے بعد کتنا رہ جاتا ہے یہ آپ خود دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی تھوڑا سا رہ گیا اب یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے مسارے ایک بڑا چمس جالوں گا میں کھانے کا چمس جو ہے نمک اس میں ون ٹی بل سپون سوڑ جائے گا دھنیا پاوڈر ون ٹی بل سپون لال میچ پاوڈر ون ٹی بل سپون حلدی جائے گا اس میں ہاف ٹی بل سپون گرم مسارہ ون ٹی سپون اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مسارے ابھی میں نے کم ڈالے ہیں اسے اچھے سے مکس کریں گے دین ہم مسارہ کو ٹیسٹ کریں گے کہ اس میں اور سپائسز کی ضرورت ہے کیونکہ کم ہو جائے تو آپ اور ڈال سکتے جیادہ ہو تو ہم کم نہیں کر سکتے تو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہوتی تو مسارہ مرے تھوڑے سے کم لگیا اب ہم اس میں اور سپائسز اٹ کریں گے نمک جو ہے ہم ہاف ٹی بل سپون اور اٹ کر رہے ہیں اس میں حلدی کلر دینے کے لئے ہاف ٹی سپون لال میچ پاودر بھی میں نے ہاف ٹی سپون یوز کیا ہے دھنیا پاودر ہاف ٹی بل سپون سب سے اہم اور لاست چیز اس میں اب ہم ڈالیں گے کچھری پاودر وہ بھی ہاف ٹی سپون میں ہاف ٹی سپون یوز کر رہا ہم زیادہ کریں گے تو یہ لیس نماؤں کیمہ بن جائے گا اس لئے بہت ہی حساب سے اس میں اسمال کرنا بڑے گا آپ کو ہاف ٹی سپون میں یوز کر رہا ہوں اور اسی کے ساتھ جائے گا ون ٹی بل سپون اس میں سوہاگا پاودر سوہاگا سابت نہیں سوہاگا پاودر جو کہ کباب کو ٹوٹنے نہیں دے گا یہ بھی کافی بھی ضروری چیز ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں فوڈ کلر اٹ کریں گے کلر دینے کے لیے یہ دیکھیں میں ڈریکٹ لی فوڈ کلر اٹ کیا ہے اور پھر ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ کو مکس جو ہے بہت ہی اچھے سے کرنا پڑے گا کیونکہ مکس کرنے میں تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے اور اسے اچھے سے مکس کرنے کی ضرورت پر دیئے تاکہ مسالے جو ہے اچھے سے مکس ہو جائیں مکس کرنے کے بعد ہم اسے دو سے تین گھنڈے کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ اچھے سے مرینیشن ہو جائیں آگ لگا لیں گے اس طرح سے کوئلوں کو آگ سے لائیں گے کوئلیں ہمارے گرم ہو چکے ہوئے ہیں تو جی اب فائنل سٹیپ جو کہ ہے اب ہم اسے گل کریں گے سیکھوں پر لگا کے کیمے کو ماشاء اللہ یہ دیں گے کتنا شاندر کلر آیا اس طرح سے 55-60 گرام کا ایک کباب ہوتا ہے جو کہ ہم اس طرح سے لگاتے ہیں ایک سیکھ پر یہ دیکھیں آپ کی مدد سے اس طرح سے آپ نے پھلا لینا ہے اور یہ دیکھیں جب آپ گول کریں کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹ رہا اور نہ ہی گر رہا ہے ہلک ہلکا پانی لگا کے یاوئی لگا کے آپ اسے پھلاتے رہیں اسی طرح سے ہم باقی کبابی بنا لیں گے یہ دیکھیں جب اور لاسٹ ایپ ہمیں گل کریں گے گل کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نہای ضروری چیز بیف ہے بیف پکنے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے اس لیے ہمیں بلکل ہی لو فلیم پہ اسے بنانا ہے مطلب زیادہ کوئلے کو گرم نہیں ہونا چاہیئے کوئلے فلا کے ہم اسے لو فلیم پہ بنائیں گے تاکہ اچھے سے اندر تک پک جائیں ہائی فلیم ہوگا تو اپر سے پک جائیں گے اندر سے کچھ رہیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے الحمدللہ کتنے مزیدار لگ رہے ہیں شکل سے کباب جو ہمارے پک چکے ہوئے ہیں اب ہم اسے سیکھوں سے اتار لیں گے ہاتھ میرے گندے ہیں مطلب کباب والے ہاتھ ہے اسی طرح سے لگا رہتا ہوں اسی طرح سے اتار رہا ہوں تو اس اس کو اگنور کیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سیکھ سے اتار لیں گے کسی پیپر کی مدد سے الحمدللہ بہت ہی مزیدار اور ڈلیشیس کباب ہمارے ریڈی ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھلے گی تو ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقا